اس لیے اس واقعے کی تو کراچی میں ہوا ہے شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی قانون کے پاسدار ہیں تھوڑے بہت ان سے کہتا ہوں کہ سخصے سخص ازاز یہ ہے ایمان میں اٹھائے گی آپ کی پارٹی ایسے اس معاملے کو خاص کر ایمان میں تکیں بلکل کرنا چاہیے سر یہ تو یہ ہے مہنگائی ہے ظلم ہے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پہمار کیا جا رہی ہے جس سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ قانون آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے انصاب کے برے میں کیا کہیں گے لاقانونیت ایسی نظر آتی ہے کراچی میں ایک سرمایہ دار خواب کی بیٹی تھی اس نے بندوں کے گاڑی چڑھا دی وہ عدالت نہیں ہے یہ ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنانا ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں جب میں ہمارے جرنیل ہمارے ججز ہمارے میڈیا والے سارے کے سارے قانون کے تابعے ہوں گے تو تب ملک چلتا ہے دیکھیں جس ملکوں نے ترقی کیے کیا ہے بنیادی چیز ہے کہ قانون کی پاسداری اب اگر ہمارے جرنیل ہمارے ججز اور ہمارے سیاستدان بلکہ نقلی سیاستدان قانون کو نہ مانے آئین کو نہ مانے اپنے پاؤں ترے رو دیں تو یہ ایک انتہائی قابل مضمت عمل ہے اور اب ہمیں دکھی ہو رہا ہے کہ قاضی فائی عیسیٰ اور آمر فاروق صاحب کے فیصلے انہوں نے قانون آئین کی دجیوں کو اڑا دیا ہے اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے وزرڈ ہیں اس لیے اس واقعے کی تو کراچی میں ہوا ہے شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی قانون کے پاسدار ہیں تھوڑے بہت ان سے کہتا ہوں کہ سخصے سخص ازاز یہ آئی ایمان میں اٹھائے گی آپ کی پارٹی ایسے اس معاملے کو خاص کر ایمان میں تکیں بلکل کرنا چاہیے سر یہ تو یہ ہے مہنگائی ہے ظلم ہے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پہمال کیا جارہا ہے جس سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ قانون آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے آزم سواتی صاحب کو حکومت کہہ رہی ہے کہ فیضا میڈین کا چیرمین ہے اور جبٹی چیرمین عمران خان دونوں پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں یہ ملک میں انتشار پہا رہے ہیں یہ اداروں کی بات اثر انشاءاللہ تعالی جب ساری چیزیں حقائق سامنے آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ہیں بہت شکریہ اس لیے اس واقعے کی تو کراچی میں ہوا ہے شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی قانون کے پاسدار ہیں تھوڑے بہت ان سے کہتا ہوں کہ سخت سے سخت ازاز یہ ہے ایمان میں اٹھائے گی آپ کی پارٹی ایسے اس معاملے کو خاص کر ایمان میں تاکہ انساءاللہ بلکل کرنا چاہیے سر یہ تو یہ ہے مہنگائی ہے ظلم ہے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پہمار کیا جارہا ہے جس سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ قانون آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے انساء کے برے میں کیا کہیں گے لاقانونیت ایسی نظر آتی ہے کراچی میں ایک سرمایہ دار خواب کی بیٹی تھی اس نے بندوں کے گاڑی چڑھا دی وہ عدالت نہیں ہے یہ ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنانا ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں جب میں ہمارے جرنیل ہمارے ججز ہمارے میڈیا والے سارے کے سارے قانون کے تابع ہوں گے تو تب ملک چلتا ہے دیکھیں جس ملکوں نے ترقی کیا کیا ہے بنیادی چیز ہے کہ قانون کی پاسداری اب اگر ہمارے جرنیل ہمارے ججز اور ہمارے سیاستدان بلکہ نقلی سیاستدان قانون کو نہ مانے آئین کو نہ مانے اپنے پاؤں ترے رو دیں تو یہ ایک انتہائی قابل مضمت عمل ہے اور اب ہمیں دکھی ہو رہا ہے کہ قاضی فائی جیسا اور آمر فاروق صاحب کے فیصلے انہوں نے قانون اور آئین کی دجیوں کو اڑا دیا ہے اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے وزرڈ ہیں اس لیے اس واقعے کی تو کراچی میں ہوا ہے شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی قانون کے پاسدار ہیں تھوڑے بہت ان سے کہتا ہوں کہ سخصے سخص ازاز یہ آئی ہے ایوان میں اٹھائے گی آپ کی پارٹی ایسے اس معاملے کو خاص کر ایوان میں تکیں بلکل کرنا چاہیے سر یہ تو یہ ہے مہنگائی ہے ظلم ہے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پہمال کیا جاری ہے جس سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ قانون آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے آزم سواتی صاحب کو حکومت کہہ رہی ہے کہ فیضا میدین کا چیرمین ہے اور جپٹی چیرمین عمران خان دونوں پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں ملک میں انتشار پہا رہے ہیں یہ اداروں کی بات اثر انشاءاللہ تعالی جب ساری چیزیں حقائق سامنے آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے بہت شکریہ